وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ مِذَا عَحَدُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ احد کر لیں افائے احد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی ایسیت سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا إِلَّا قَال لَا ایمانَ لِمَا لَا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَا لَا عَدَلَهُ کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری کا وصف نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں افائے احد نہیں کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک احد کو پورا کرنے کا نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ احد ہے بہت بڑا احد ہے بہت بڑا احد ہے اس احد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کی احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائض کی ادائی اللہ کے لئے تنمندن لگا دینا ایاکا نعبد و ایاکا نستعی اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے احد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا احد اللہ کے ساتھ کیسے نبادے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑوں میں کیسے امین ثابت ہوگا لہذا لا دین لمن لا احد الا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا احد الا جس شخص میں امانت داری کے بس نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کے اندر افاع احد کا مادنہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں